بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان سکت رائیل حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی سعاد حسین رضوی صاحب تقریباً ایک مہینہ تو ہونے والا ہے کہ سوشل میڈیا پر نظر نہیں آرہے اور لوگ کافی زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہیں سعاد حسین رضوی صاحب اور کیوں سوشل میڈیا پر نظر نہیں آرہے اور کچھ لوگ تو اس طرح کی باتیں بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ تک پہنچی ہیں کہ کیا سعاد حسین رضوی صاحب کو چیرمنشپ سے ہٹا دیا گیا یا وہ خود دستبردار ہو گئے ہیں لائک اس طرح کی بھی کوئی باتیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں کل میری ابھی ملاقات ہوئی ہے گجران والا سے کچھ احباب آئے ہوئے تھے انہوں نے سعاد حسین رضوی صاحب سے ملاقات کرنی تھی اور علی وزیر جو تحریک کے کافی جو قریبی لوگ ہیں وہ علی وزیر نام کو جانتے ہوں گے کہ وہ ایک ایسے شخص ہیں کہ جو سعاد حسین رضوی صاحب کا سایہ سمجھتے ہوں جن کو میں اور کچھ احباب جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ سعاد حسین رضوی صاحب کا سایہ ہیں تو ان سے ہماری ملاقات ہوئی گجران والا سے کچھ احباب آئے ہوئے تھے اسپیشلی ملاقات کرنے کے لیے سعاد رضوی صاحب سے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں یہ کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ چیرمنشپ سے دستبردار ہو گئے ہیں یہوں کہ رمضان کریم چکے شروع ہو چکے اور آپ تمام احباب کو بہت بہت اس کی مبارک ہو اور ایک میسیج بھی آپ سب لوگوں کے لیے یہ ڈیلیور کرنا تھا کہ الحمدللہ ہم نے تیس روزہ افطاری کا احتمام کی ہے آپ سب لوگوں کو میری طرف سے شرکت کی بھی دعوت ہے کہ آپ سب لوگ آئیں افطار کریں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں اور جو ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ ضرور اس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے گا تیس روزہ انشاءاللہ تعالی یکم رمضان سے چاندرہ تک یہ احتمام کیا گیا ہے افطاری کا اور راشن کی تقسیم بھی انشاءاللہ تعالی جو جاننے والے احباب ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا بعد کچھ ہی ہوں ہے کہ کل جو ہے وہ گجرہ مالا سے کچھ احباب آئے تھے اور انہوں نے ملاقات کرنی تھی بہت بڑا ایک پروجیکٹ لے کر وہ آئے تھے ساد رزوی صاحب سے ملاقات کے حوالے سے لیکن جو ہے اس سے پہلے انہوں نے مجھ سے بھی ملاقات کرنی تھی مجھ سے بھی ملنا تھا یہاں پر آئے اور پھر میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں پر مسجد رحمت اللی العالمین میں چلا گیا پروجیکٹ میں اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پروجیکٹ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے یعنی انسانی خدمت ہی ہے وہ خدمت خلق ہی ہے وہ یعنی ایک ایسی انہوں نے ایجاد کی ہے کہ جو پیٹرل سے گاڑی چلتی ہے ہماری وہ پیٹرل سے نہیں بلکہ اب پانی سے چلائے جائے گی تو یہ آپ کہلیں کہ یہ ایک انقلاب ہے پیٹرل جس کی قیمت اتنی زیادہ ہو چکی ہے ڈیزل اور لائی کیس طرح سے سی این جی جتنا جو ہے مہنگائی کا دور چل رہا ہے تو اگر ہماری گاڑی اگر ہمارے وہیکلز اگر ہماری انڈسٹریز جو ہے وہ پانی پر چلیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک انقلاب ہوگا کہ پیٹرول کی بچت ہوگی مہنگائی سے جو ہے وہ چھٹکارہ حاصل ہوگا تو اس حوالے سے وہ ایک پروجیکٹ لے کر آئے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ سعید رضوی صاحب سے ملاقات کرنی تھی سلسلے میں وہ لوگ یہاں پر آئے کہ سعید رضوی صاحب سے یہ ساری بات کو ڈسکس کریں ان کا تعلق چہے جائے کہ تحریک لبیک پاکستان سے ان کی وبستگی جو ہے وہ ابھی نہیں نہیں ہے یعنی ریسینٹلی انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کو بھی جوائن کی ہے یہ الیکشنز کے دنوں میں اور علی وزیر جو ہیں سعید بھئی یہ سعید حسین رضوی صاحب کے جو آپ کہلیں کہ رائٹ ہینڈ ہیں اور ان سے بھی ملاقات ہوئی اب علی وزیر صاحب نے کیا کہا سعید رضوی صاحب کی مصروفیت کے حوالے سے اور یہ جو لوگ باتیں کر رہے تھے اسی بات میں یہ پوائنٹ آ جائے گا کہ کیا سعید حسین رضوی صاحب چہر منشپ سے دستبردار ہو گئے ہیں یا کوئی جو بھی ایسی باتیں کر رہے تھے تو علی وزیر بھئی سے جب ملاقات ہوئی ان کی اور چونکہ ہم بھی موجود تھے وہیں پر اور علی وزیر بھئی نے بتایا کہ سعید حسین رضوی صاحب جو ہیں تقریباً الیکشنز کے بعد آپ کہلیں کہ میرا بھی ان سے رابطہ نہیں ہوا یہ غازی علی وزیر جو ہیں وہ یہ ان کے الفاظ تھے کہ میرا بھی سعید حسین رضوی صاحب سے رابطہ نہیں ہوا اور ویڈیو کے شروع میں میں یہ بات کر چکوں کہ غازی علی وزیر وہ شخص ہیں وہ آپ کہلیں کہ ایک ایسے فرد سمجھے جاتے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ سعید حسین رضوی صاحب کا سائے ہیں یعنی شیڈو ہیں سعید حسین رضوی صاحب کا کہ یعنی کہیں پر بھی سعید حسین رضوی صاحب نے جانا ہے یا کہیں پر بھی سعید حسین رضوی صاحب جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو غازی علی وزیر جو ہیں وہ ان کے بہت ہی کلوز ہیں قریبی ہیں ان سے جو ہے وہ اگر کسی نے ٹائم لینا تو انہی سے بات کرنی پڑتی ہے اچھا میں غازی علی وزیر کا کیوں بتا رہا ہوں کہ غازی علی وزیر وہی بندہ ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعید حسین رضوی صاحب جب جیل میں گئے تھے تو ان کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی جیل میں گیا تھا جن کو سیم سیل میں رکھا گیا تھا پھر علیدہ علیدہ کر دیا گیا لیکن پیشی کے وقت جو ہے وہ سعید حسین رضوی صاحب اور غازی علی وزیر جو ہیں ان کو ہی کٹھے دیکھا جا سکتے ہیں اور یہ وہ غازی علی وزیر ہیں کہ جو جیل میں بھی سعید حسین رضوی صاحب کے ساتھ ہی کٹھے گئے اور باقی بھی معاملات جو ہیں وہ غازی علی وزیر ہی دیکھتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غازی علی وزیر کی جب ملاقات ہوئی ان تمام دوستوں سے جو گجرہ مالا سے آئے تھے اور ایک ان کا پروڈیکٹ تھا تو اس سلسلے میں جب انہوں نے بات کی کہ ہم نے سعید حسین رضوی صاحب سے ملاقات کرنی ہے تو غازی علی وزیر بھائی نے یہ کہا کہ سعید حسین رضوی صاحب الیکشنز کے بعد میری بھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی تو آپ یہ یہاں سے ہی حساب لگا لیں کہ سعید حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ ان کی جو طبیعت کا بتایا جا رہا تھا کہ وہ طبیعت خراب ہے تو اس حوالے سے بھی کہ کچھ تو آپ کہلیں کہ یہی پروڈلمز ہیں جو یہ چل رہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے تو کچھ جو ہے ان کی اپنی میں یہ سمجھتا ہوں اب میں یہ اپنے پر بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں رمضان کریم کی آمد آمد ہے سعید حسین رضوی صاحب نے حافظ انس حسین رضوی صاحب نے صاحب زادہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ رمضان کریم میں کتنی برکتوں والا مہین ہے اور دین کو تخت پر لانے کے لئے دونوں شہزادے جو ہے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں ہمارے تحریک کے کارکنان آپ لوگ ہم لوگ جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں اب سعید حسین رضوی صاحب کا اگر آپ دیکھیں تو پچھلے تقریباً تین ماہ سے آپ دیکھیں نا تو سعید حسین رضوی صاحب باہر ہی رہے ہیں گھر سے باہر رہے ہیں یعنی ایک طرح سے آپ کہلیں کہ انہوں نے الیکشن کمپین میں کوئی قصر نہیں چھوڑی داندلی علیدہ چیز ہے ٹھیک ہے جو ان حرامزادوں نے کی ہے لیکن سعید حسین رضوی صاحب نے اپنی کوئی قصر نہیں چھوڑی ایک ایک شہر میں گئے ہیں ایک ایک جو ہے وہ محلے میں گئے ہیں جہاں پر تحریک کے لوگ تھے اور وہاں پر جا کر پیغام پہنچایا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ نبی کے دین کو تخت پڑھ لانا ہے اب سعید حسین رضوی صاحب کا وہ تین ماہ کا آپ دورانیاں دیکھیں اور آپ ہماری وہ ویڈیوز اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں ہم نے الیکشنز یعنی کہ سروے کیے اور اسی وقت سے سعید حسین رضوی صاحب جو ہیں سعید حسین رضوی صاحب سے پہلی ہم نے الیکشن سروے تو شروع کر دیئے تھے الحمدللہ لیکن سعید حسین رضوی صاحب کا بھی وہ دورانیاں دیکھا جائے تو تقریباً آپ کہلیں تین ماہ تو سعید حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ اتنے مصروف رہے ہیں کہ وہ گھر پر نہیں آئے یعنی ڈائی تین ماہ تو آپ ایزیلی کہہ لیں نا کہ سعید رضوی صاحب یہ اس سارے دورانیاں میں جو ہے وہ باہر لوگوں کے ساتھ ہی رہے ہیں ہر دوسرے دن دن رات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعید حسین رضوی صاحب جو ہے وہ الیکشن کمپین میں مصروف رہے اور اس کے بعد آپ کو بتا ہے ایک دم جب یہ روٹین میں چینجنگ آتی ہے وہ طبیعت پر پھر ایفیکٹ کرتی ہے تو سعید رضوی صاحب الیکشن کے بعد جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے نظر آئے ہیں کہ جب تک یہ داندلی کے حوالے سے سعید حسین رضوی صاحب نے لاس ٹائم جو ایک بات کہی تھی کہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ مال روڈ پر کریں گے تو وہ سعید حسین رضوی صاحب نے اپنا پر امن احتجاج وہاں پر ریکارڈ کروایا اس داندلی کے خلاف اور پاکستانی قوم کو بھی بتایا کہ انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پڑھ لانے کے لیے جتنے سال بھی ہمیں الیکشنز لڑنے پڑے تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ راہ فرار اختیار نہیں کریں گے بلکہ جو ہے اسی رستے پر چل کر انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور الیکشنز لڑتے رہیں گے تو یہ سارا کچھ ہے کہ غازی علی وزیر سے جب وہ گجرہ مالا کے جو ابواب آئے تھے تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا غازی علی وزیر نے کہ ان کی طبیعت بھی خراب ہے اور اس وجہ سے آپ یہ حساب لگا لیں کہ میری اپنی ان سے بھی سعاد رزوی صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی اور یہاں پر ایک اور میں بات بتا دوں کہ جن لوگوں کے پاس سعاد حسین رزوی صاحب کا جو نمبر ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی کافی دنوں سے بند ہے سعاد حسین رزوی صاحب کا جو نمبر ہے وہ بھی کافی دنوں سے بند ہے تو غازی علی وزیر نے وہ بھی ثبوت دکھائے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سعاد بھائی کا ویٹس ایپ بھی آف ہے اور انہوں نے پرسنل دوسرا نمبر بھی دکھایا کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہمارا مطلب دوسری مطلب جس سے بات ہوتی ہے میری تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر بھی سعاد حسین رزوی صاحب کا کوئی جو ہے وہ پیغام نہیں آیا تو اس وجہ سے کہ سعاد حسین رزوی صاحب کچھ اپنے ان کی طبیعت کے حوالے سے کہ اس کو لے کر اس وجہ سے نظر نہیں آ رہے کہیں پر لیکن انشاءاللہ رمضان کریم میں آپ کو قائد محترم دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ جمعہ کی تقریر پر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ لازٹ ٹائم سعاد حسین رزوی صاحب نے تقریر کی تھی باقی بھی انشاءاللہ رمضان کریم میں جو ہم نے احتمام کی ہے تیس روزہ افتاری کا اس میں بھی آپ سب لوگوں کو شرکت کی بھی دعوت ہے اور جو لوگ وہ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ اپنا حصہ بھی ملا سکتے ہیں اور انشاءاللہ باقی جو بھی اپ ڈیٹس ہوتی رہیں گے اسے آپ کو گاہ کرتے رہیں گے اپنے بیضبان سید رحیل حسین رزوی کو اجازت دیں فی امان اللہ